اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نماز کے اندر پڑی جانے والی تسبیحات کو پڑھیں گے ہم نماز کے بارے میں بہت سارے سوالات کرتے ہیں فرائض سنتوں اور نوافل کے بارے میں قبلہ رخ ہونے کے بارے میں وضو اور تیمم کے بارے میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر جو تسبیحات پڑھتے ہیں کیا وہ درست طریقے سے پڑھ رہے ہیں کیا الفاظ کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا میں کوشش کروں گی کہ آپ کو آہستہ آہستہ وہ تسبیحات پڑھ کر سناؤں آپ بھی وہ تسبیحات دوسروں کو پڑھائیں آپ ضرور سوچئے اس بات پر کہ اگر آپ کے پڑھانے سے کسی کے سجدے کی دعا بہترین طریقے سے ادا ہوئی تو جتنے سجدیں وہ کرے گا اس کا ثواب آپ کو ہوگا اہلے دعا استفتاح سے شروع کرتے ہیں سبحانہ 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 میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے اور سانس بھی چلتا محسوس ہوتا ہے باہ کو ہلا کر پڑھیں گے سبحانہ اللہ 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 کا اسم جلالہ پر ہوگا ہم میم غنہ والا ہے ناک میں آواز روک کر رکھئے سبحانہ اللہ اللہ وَبِ وَبِ حَمْدِكَ کاف کو چھوٹا رکھئے وَتَبَارَ بَا پر مدد اصلی ہے اس کو لمبا کیجئے وَتَبَارَ 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 وَتَعَالَ 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 عَيْن زبر الِفْعَا اور لام کے بعد گولیا ہے لیکن لام پر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو بھی مدد اصلی کے طرح لمبا کیجئے وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا اِلَا غَيْرُكَ لا پر چار حرکات والی مد ہے سبحانہ پاک ہے کا تُو اللہم اے اللہ وَبِ حَمْدِكَ اور تیری تعریف کے ساتھ وَتَبَارُكَ اور بہت بابرکت ہے اسم کا تیرا نام وَتَعَالَ اور بہت بلند ہے جدُّكَ تیری عظمت وَلَا اِلَا اور نہیں کوئی مابود غیرُكَ تیرے سِوَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِ حَمْدِكَ وَتَبَارُكَ اسمُكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ وَلَا إِلَاهَ غَيْرُكَ خُرَدَ وَتَابَ وَبُولَكَ West